اعوذ باللہ من شیطان راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعالی علیکہ وصحابیہ سیدی خبیب اللہ امید ہے سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے شال کی اور یہ والی ویڈیو فسٹ ویڈیو ہوگی جس میں کونٹی انتہائی کم ہوگی انشاءاللہ یہ کہ آپ اس میں ایک شال بھی لے سکیں گے دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ لینٹس فریٹی بھی دکھائیں گے اس میں بھی وہ آپ پر ڈیپینڈ ہوگا آپ کو کتنا کلائیے ہوگا ویڈیو زیادہ لینٹ ہی نہیں بنائیں گے اس ویڈیو میں یہ جو کلر شال کا دکھا رہا ہو اس کلر میں دو ڈیزائن اویلیبل ہیں فلحال دو ڈیزائن میں سے کوئی بھی ایک ڈیزائن کلائے گا آپ کو بالفرض آپ کہتے ہیں ہمیں شال ہی ایک کلائی ہے تو یہ والا یا دوسرا جو دکھاؤں گا ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک کلر آپ کو چڑھا جائے گا شال کہ میں پھر عرض کرتا چلوں جو پرائس ہے جن کو آئیڈیا ہے کہنے کے تو کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے لیکن اس پرائس پہ یہ بننی بھی نہیں ہے اب اس شال کی جو ایمبریڈیڈ ہے جیسا کہ آپ یہ سارا دیکھ رہے ہیں ایک تو فلی ایمبریڈیڈ ہے ایونکہ اس میں میں بھی کیمرے میں بہت کم نظر آ رہا ہوں یہ ریڈ گلو ہے یہ بھی تھریڈ ورک ہے تقریباً تقریباً فولی ایمبریڈیڈ ہی ہے ویڈ وائز بھی زیادہ ہے ساتھ اس کو پیٹ لگ رہا ہوں میں اس کی اولٹ سیٹ دیکھیں گے تو یہ گلمہ بار لگ رہا ہوا ہے کوالٹی بہترین ہے انشاءاللہ آپ کو پسند ہے کہ فیبرک پہ ورک بہت زیادہ ہے اگر آپ اس کو ٹوٹل اس کی میئرمنٹ دیکھیں گے تو یہ آپ کے سامنے فولی ایمبریڈیڈ ہو گی ویڈ بھی زیادہ ہے پرائز میں پھر عرض کرتا ہے کہ لو اس پرائز پہ بنے گی بھی نہیں کیونکہ اس حال کا اللہ تعالیٰ جو میں بیش محبت فرمائے احتیاطاً بتا رہا ہوں تقریباً اٹھارہ سور پر اس کے اوپر ایمبریڈیڈ ایکسپینس ہے سٹیکلنگ اس کے علاوہ ہے گلامہ بار اس کے علاوہ ہے پھر جو اس کے اوپر فیبرک لگا ہوا ہے وہ علیدہ سے ہے تو وہ پانچ سور پر میں تو نہیں ساری چیزیں آئیں گی لیکن جیسا کہ آپ سے کہا گیا تھا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ سیل لانچ کریں گے اچھا سیل کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پرائز کم کر دیں گے پرائز آل ریڈی بہت کم تھی یہی تھا کہ کم کمانٹی دے دیں گے سیکنڈ ڈزائن یہ آ جائے گا اس کو بھی آپ دیکھیں گے وارڈر ہیوی بنے ہوئے ہیں درمیان میں اس کی نسبت زرہ کم ہے کم لیکن روٹین وائز کافی زیادہ ہی کم ہے اس کو بھی ساری دکھا دیتا ہے میئرمنٹ تقریبا تقریبا ٹو پوائنٹ فائف میٹر ہوگی یہ پوری شال آل ریڈی کم کافی ہیوی ہے یہ اس کی اول سائیڈ آل ریڈی لاما وار سائیڈ پر لگا ہوگیا اس کے آگے لوگ فیبرک لگوایا گیا اس کے اوپر بھی امبریڈڈ ہوگا بارڈر آپ دیکھیں گے تقریبا ایک بارش سے زیادہ امبریڈڈ یہ والی آگ لائے گی اس کے بعد چھوٹے موٹیف بنے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے چھوٹے نہیں ہیں شال بہترین بنوائی گی تھی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی دوسری شال بھی میں دوبارہ کلوز سے دکھا دیتا ہوں ایک عرض کرتا ہے کلو کسی کو یہ والی شال بھی لائے سکتی ہے اور دوسری شال بھی لائے سکتی ہے دونوں دکھانے کا مجد یہی تھا کوئی بھی ایک کلی لائے گی اس کے اوپر بھی کام کافی زیادہ ہے اس کے اوپر بھی کام کافی زیادہ ہے اس کا بارڈر زیادہ ہیوی نہیں تھا فولی امبریڈیڈ ایسے گلال بنا ہوئے اس کے بارڈر ہیوی تھے ایک شال کے پریس دو ہزار تین سو ہی ہو گی دو سو کوریر کلارٹلیز آئے گا آپ ایک شال منگوالیں آپ دو شال منگوالیں کوریر کلارٹلیز دو سو ہی رہے گا مینز یہ ہے کہ ایک شال آپ کو دو ہزار پانچ سو روپے میں پڑے گی اس کے ساتھ ساتھ عرض یہ کرتا ہے کلالون ڈلینٹس ورائٹی میں ایک لاٹ آپ کو دکھاتے ہیں انتہائی مناسب پرائس بنیں جی اس ٹائم لوگ فیبرک کا ریٹ ہے راہ فیبرک کی تقریباً 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 ایچ سو پٹلاس سو روپے میٹر ہے یہ والی کو کوالٹی دکھانے لگا ہوں اور یہ والا لوگ فیبرک ہو جائے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی والیم لانچ کیے تھے لٹھے میں جو ہم نے آپ کو پہلے لٹھا لانچ کیا تھا الحمدللہ بہت پسند کیا گیا تھا کیوالٹی آلموسٹ ویسی ہی ہے پرائس بہت کم ہو جی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر دے رہے تھے اس انداز سے اب یہ ایک تھان اوپن کی ہے اس کے شروع میں اگر آپ دیکھیں گے لکھا ہے نو کلیم آفٹر کٹنگ ساتھ یہ لوگ پاکستان ٹیٹسٹائل پروسیسنگ کے اگلہاں سے یہ مال تیار کروایا ہے خود تک یہ ہے یہ پورا تھان گلب ہم نے بھی ادھر کٹنگ کروانی ہوتی لڑکوں نے دیکھ لینا جی اس میں کچھ مسئلہ تو نہیں اگر تو مسئلہ ہے تو کٹنگ نہیں ہوگی ایسے ہی تھان سائیڈ پہ رکھتے ہیں گے فیکٹری والا یہ کلیم لے گا اگر ہم ایسے کرنگلی تین کلار سوٹ کاٹ لیا اس کے بعد کہا اگر یہ تو خراب تھا کریں گے یہ والا کی اتنا بیس خراب لے گا فیکٹری والا وہ اسیپٹنگ نہیں کرتا اسی لیے وہ پیشل لکھ دیتے ہیں نو کلیم آفٹر کٹنگ اس کی میئرمنٹ کتنی ہے اس کے اوپر لکھئی ہے سیونٹی فائف میٹر یہ والا جلو تھان ہو جا ادھر سے ہی اندازہ ہو جا فیکٹری سے جلو کٹنگ آئی ہے ہمیں تیار ہو کے یہ پڑھتر میٹر کا ایک تھان ہے اب یہ اگر آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے ایٹی فور میٹر اس کا مطلب ہے یہ والا تھان ایٹی فور میٹر کا ہے لٹھے کی اس قوالٹی میں جلو ایچ سوٹ بنے گا ایون کے سکس فیٹ بھی جس کی ہائٹ ہو سات میٹر میں بنے گا تو ہم اس میں کیا کرنے لگے ہیں ہو گا یہ کہ کچھ دوست جلو کہتے ہیں کہ ہم نے جلو شلوار ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہیوی بنوانی ہوتی ہے وہ سات میٹر میں نہیں آتی ایون کے جلو شلوار ہوتی ہے سات سات میٹر یا پانچ میٹر کی بنوانی ہوتی ہے تو ہم یہ کرنے لگے ہیں جس کو جتنے میٹر چلائیے ہو مینیموم سات میٹر دیں گے یہ میٹر کا ریٹ لگے گا آپ کو ایچ سو ساٹھ روپے میٹر میں پھر عرض کرتا ہوں ایچ سو ساٹھ روپے میٹر آپ کو ریٹ لگے گا ایون کے اس ٹائم را فیبرک ون فیفٹی روپیس آل موسٹ اس کا ریٹ ہے ہمیں تو ویسے کنفرم ہے کہ اتنا ہی چل رہا ہے احتیاطا بتائیں گے اتنا ریٹ را فیبرک ہے پھر اس کی تیاری علیدہ سے پھر اس میں گلو بھی کمی بیشی آتی جسٹ یہ ڈیٹیل بتانے کا مصد یہی ہے کہ گلو یہ سیزن آئے گا اس قوالٹی کا تقریبا تقریبا ہول سیل میں پندرہ سو روپے ریٹ کم و بیش نکلے گا اس قوالٹی کا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں لٹھے میں قوالٹی کیا ہے آؤٹ کلاس قوالٹی ہے یہ والی ساٹھ ساٹھ کا دھگا لگا ہو جا اوپر کاؤنٹ کیوں نہیں میں کلیر بتا رہا کیونکہ یہ لات ہے کچھ کسی میں کم ہے زیادہ ہے لیکن میں مینیموم بھی بتاؤں نا ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ مست ہے اسے کم نہیں ہو جا میں بھی کوئی آبی جائے تو اس کا نہیں کہہ سکتا لیکن آئیڈیا یہی ہے کہ ایسا ہو جا نہیں قوالٹی بہترین ہے رہا فیبرک مینیموم بھی کوئیلٹی کا ریٹ اس ٹائم ون فیفٹی روپیس پر میٹر رہا فیبرک ہے اب یہ سوٹ سات میٹر کا بنے گا گیارہ سو بیس کا جو بھی آپ آرڈر منگوائیں گے بے شک ایک سوٹ لے لیں سات میٹر دس میٹر لے لیں پندرہ میٹر سو میٹر جتنا بھی لینا ہے آپ نے اپنے ڈریس کے ساتھ لکھ دینا ہے اتنے میٹر بھی جوا دیں یہ وائٹ ہو جا اور بہت کم بیلو بھی آویلیبل ہے بیلو بھی مل جائے گا آپ کو پرائس سیم ہو جی اچ سو ساٹھ روپے میٹر ہو جا یہ والا لٹھا آپ نے وہ شال لینی ہے شال کے ساتھ ہی پیشا کے لکھ دیں دس میٹر یا پندرہ میٹر لٹھا بھی بھی جوا دیں ہم بھی جوا دیں گے انشاءاللہ اس کے بعد یہ لیلن دکھائیں گے مطلب یہ کیونٹی وائز ہی ہوتا ہے آپ کم لے لیں زیادہ لے لیں جیسا کہ یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں سارا یہ ایک ہی مال ایک ہی ڈیزائن اویلیبل ہے تو انشاءاللہ اسے انداز سے دکھاتے گایں گے لاسٹ پر پھر ارز کرتا کلوں دو شال دکھائی تھی ڈیزائن ان میں سے آپ کو کوئی بھی ایک آگ لائے گی اس کے علاوہ آپ کو لٹھا دکھایا گیا گلینٹس ورائٹی میں وائٹ کلر ہے اور دوسرا سکائی کلر ہے وہ میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں جیسا کہ یہ تھان اویلیبل ہے اب اس تھان کو دیکھیں گے نا اس کے اوپر ایک سو اکاسٹھ میٹر لکھا ہوئے ہیں تو یہ ہم نے اس لئے لوج رکھا آپ کو جتنی بھی اس کی میئرمنٹ کلہیے دس میٹر بیس میٹر پتلاس میٹر سو میٹر دوسو میٹر جتنی بھی کلہیے ہو ہزار میٹر بھی کلہیے الحمدللہ دیں گے اللہ کی حاصل رحمتہ دے بھی رہے ہیں جن کو گیا ان کو آئیڈیا ہے کیوالٹی بھی کیسی تھی شکر ہے اللہ کا تو یہ آپ کو مل جائے گیا اچ سو ساٹھ رپے میٹر میں دو کیٹا کیریز ہیں اس میں پھر انشاءاللہ ایک اور دکھائیں گے اور ایک ارض یہ کرنی ہے کہ بہرہا یہی عرض کرتا ہے کہ کوشش کریں وہی لوگوں میں گوایا کریں جنہوں نے پارسل رسیف کرنا ہوتا ہے ابھی اگر آپ یہ دیکھیں گے تو یہ وہی پارسل ہے کہ وہ واپس آئے ہیں تو وجہ کیا ہوتی ہے ہم نے پیمٹ اڈوانس نہیں لیتے یہ دیکھیں شال کے پیکٹ ہے اگر آپ ویب سیٹ پر بھی جائیں گے فرسٹ والیوم سیکنڈ والیوم ہتم ہوت لکھا ہو گیا ادھر ہاتھ اس لیے رکھا ہے کہ کسی کا اڈریس لکھا ہو گیا اب ہم پھر کسی سے رکویسٹ کریں گے لیے مگوالے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ خیال کیا جو بھی مگوائیں موسٹ ویلکم لازمی بلکہ مگوائیں لیکن جنہوں نے نہیں مگوانا ہوتا وہ ایسے نہ کیا کریں آپ سے بہرہار رکویسٹ کرتے ہیں پیمنٹ ہم کیش اون ڈیلیوری لیتے ہیں آپ کی فسیلٹی کے لیے یہاں تک کر دیا ہے کہ کسی کی کوئی رپلیسمنٹ ہے یا خراب ہے جیسا کہ یہ مجھے ایک نظر آیا تھا یہ رپلیسمنٹ میں کیسے مجھے پتا چلائد لو یہ بلیک لائننگ ہے نا ہمیں تو پتا ہے بلیک لائننگ والا رپلیس آیا ہے مینز یہ کسی کو یہ سوٹ گئے ہوں گے یہ واپس آگیا کیوں کوئی خراب تھا یا کوئی ایشو تھا ہم نے ہوتا واپس بھی منگوا لیتے ہیں آپ کی فسیلٹی کے لیے کرتے ہیں یہ سب کچھ آپ بھی تھوڑا سا کارپرینٹ کیا کریں انشاءاللہ امید ہے ویڈیو کی بھی سمجھ آئی ہوگی اور جو بھی اس میں بہتری کرنی ہے وہ بھی ہمیں بتائیے گا ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ اور ویڈیوز بھی بنائیں گے پرائیس بہت مناسب ہے جس نے بھی بائے کرنا کر لیں والی قوالٹی ایچ سو پتلاو سورپے میٹر ہے راو فیبرک اور کچھ لو آواز آ رہی ہے ایچ سو ساٹھ میں بھی کچھ لوگیں نہیں بنا رہے تو وہی ریڈ یہ راو فیبرک کا جس نے شروع سے انویسٹ کرنی ہے دو تین تار مہینے لگنے ہیں پھر آپ کی حدمت میں پیش ہوتا ہے یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں بزار میں ایک ایسٹی میٹر میں پرائیس بتا دوں یہ والا سوٹ دو ہزار سے کم نہیں ہوگا میں بھی کوئی بہت اٹھلا کر دے تو ستارہ اٹھارہ سورپے میں سیل کرے گا اس سے کم نہیں کرے گا کیونکہ یہ ریٹ ہے ہی نہیں ایچ سو ساٹھ رپے میٹر بزار کا ریٹ نہیں ہے امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہم حافظ